بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو ایک بہت بڑی پیشرفت ہماری قوم اسمبلی میں ہوئی ہے کہ ایک بل پاس ہوئے جو کہ صحابہ اکرام اور اہل بیعت اور امات المومنین کو توین کرنے والوں کے خلاف ایک بل پاس ہوئے قوم اسمبلی میں اور ابھی جو سینٹ کو بھیجا گیا ہے میں سمجھتو کہ یہ پاکستان کی اسمبلی کی بہت بڑی پیشرفت ہے بہت بڑی پراغس ہے چونکہ اس سے قبل بہت زیادہ ایسے وقیات پاکستان میں ہو رہے تھے اور مسلسل ایسے وقیات ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ مقدس ہستیوں کے خلاف لادین لوگ جو ہیں گستاشیاں کر کے مسلمانوں کی دل ازاری کرتے ہیں نہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کی دل ازاری ہوتی ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل ازاری ہو رہی ہوتی ہے اگر کوئی بھی ایسا نخشگوار واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ یقین جانے مسلمان امت مسلمان جو ہے اتجاج بھی کرتی ہے اپنے اتجاج ریکارڈ بھی کرواتی ہے اور بقاعدہ اس پہ کروائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو بارال اس بل کے پاس ہونے سے میں سمیتا ہوں جی کہ کافی عدت تک جو انہیں جی کنٹرول ہو جائے گا اور اس میں ہمیں اس پہ عمل درامت کرنے کے لیے بربور جدو جود کرنا ہوگی اور اس کے علاوہ دوستو اس سے پہلے جتنی میں وقیات ہو رہے تھے اس سے ملک کے اندر انتشار پھیلتا تھا ہم نے اور اس انتشار کو روکنا ہے اور اس جو انہیں جی منفی کوشش کو روکنا ہے جو کہ ہمارے مسلمانوں کی دلزاری کر رہی ہو یا کسی بھی فرقے یا کسی بھی مذہب کی دلزاری کر رہی ہو ہم یہ نہیں کہہ دیجئے کہ مصر مسلمانوں کی دلزاری بند کی جائے ہم کہتے ہیں تمام مضائب جو پاکستان میں رہتے ہیں کسی کی بھی دلزاری نہ ہو تمام مقدس ہستیوں کی اعترام کا خیار رکھا جائے اور کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی ایسے بکوسات کرتا ہے کسی ہستی کے خلاف کوئی ایسی توہین میں بات کرتا ہے صحابہ اکرام کے خلاف یا اہل بیعت کے خلاف تو اس پہ بربوط طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے اور اس ویل کے پاس ہونے کے بعد اس قانون کے بننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسے جو بھی منفی پروپگرنڈا کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف گیرہ تنگ ہو سکے اور ہمارے ادارے بربوط طریقے سے اس پہ کام کر سکیں گے اور قانون ہمارا جو ہے عرکت میں آئے گا اور ہم انشاءاللہ مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر امن ہوگا اور پوری دنیا بھی ان چیزوں کو دیکھ کے ایسے قوانین بنائے گی اپنے سمبلیوں کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ امن لانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا اور الحمدللہ اگر ہم نے انسانوں کو بچانا ہے اگر ہم نے انسانوں کے تفض کی بات کرنی ہے اگر ہم نے ایومن رائٹس کی پروٹیکشن کی صحیح معنوں میں بات کرنی ہے تو پھر ہم نے اس طرح کے قوانین پہ اچھے ان کی روح کے مطابق عمل درامت ہمیں کرنا ہوگا اور ہم انشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر پہلے بھی ہمارے پاس بہت اچھے سے قوانین موجود تھے اور میں سمجھتا ہوں اس قانون پہ بڑی نظر تھی اور وہ لوگ صحیح معنوں میں قابل داد ہیں اور داد کے مستحق ہیں اور قابل استائش ان کے یہ کام ہیں جن لوگوں نے اس بل کے دوران اس پر کوشش کی اس بل کو اپنے انجام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا اور اس بل کو باریک سریعت سے اسے جو اندر پاس کیا برحال ہمیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے برپوتر کیسے کام کرنا ہوگا اور ہم کسی بھی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے کسی مقدس ہستی کی توہین کوئی کر سکے اور انشاءاللہ اس پیج رفت کے بعد کافی زیادہ ہمارے ملک کے اندر امن آئے گا انشاءاللہ